بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بہت پیاری خوبصورت صبح کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت ویلکم اور آج جو ہے عید الفطر فورٹین فورٹی فائف ہجری تو آج کا دن اسلام کی تاریخ میں بہت امیت کا حامل ہے کیونکہ آج اتحاد امت کی بہتر مثالی ہوتی ہے کہ کسی اگر میں کوئی بھی مسئلہ ہو لیکن خدا کا حکمہ کے خوشی کرنی ہے تو لیازہ میں ہو گیا ہوں ریڈی اور نماز میں ٹائم پورا آدھر انڈر ہی ہے لیکن میں دیکھو ہاؤ پنکچول آئی ہے میں پہلے ہی تیار ہو گیا ہوں نماز کی تیاری کرتے ہیں بس چلتے ہیں پرفیوم لگاتے ہیں واقعی سب ریڈی ہے اور پھر نکلتے ہیں مسجد کی طرف یہ وہ پرفیوم ہے جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی آپ لوگ گئے دیکھنے والے وہاں یہ وہاں ہی ایوز ہوتا ہے ریاض جنہ والے جگہ پر ساری جگہ پر پرفیوم جس کو میں نے آج کی دن کے لئے سمال کی رکھا تھا مرے پہ آنے پاس سے تو اب اس کو کھولتا ہے پس اندر پرفیوم ہے جتنے لوگوں نے سعودیہ والا وہ جو بلوگ دیکھا ہوگا اس میں ان کو پتا ہوگا سعودی سریز میں کہ یہ مجھے میری بیگم نے گفت کیا تھا تو اب اس کی اپننگ کرتے ہیں یہ سمال کی رکھتا ہی کلیپ پہ لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا تو یہ اس طرح ہے ایک عربیق نے مجھے کہا تھا کہ ہمیشہ پرفیوم جس جگہ لگایا کریں کبھی بھی مطلب ہتیلی بھی مطلب لگانا کیونکہ وہ وہاں سے آپ کھانا ہوگی نہ کھاتے ہو لہذا اس کو ہمیشہ یہاں ہی اس کرنا محول خوشگوار ہوگیا ہے مطلب پورا کمرہ میں ماشاءاللہ سے یہ بھی ہماری بیگم نے کیا تھا آیت الکرسی والا کڑا اس پر آیت الکرسی لگیا تھا یہ بھی آج ہی پہنیں گے تو ساری چیزیں آج وہی چل رہی ہیں ماشاءاللہ یہ جو ویلوگ عید کا یہ آنائزہ کے نام کیونکہ لازٹ یر جن لوگوں نے ویلوگ دیکھا تھا آج سٹھی کے ایک سال پہلے عید کے دن یہی پہ اس کو میرے فرس ٹائم آپ کو اس کا چہرہ دکھایا تھا یہی وہ جگہ دیس ہے اور اتفاق سے آج پورا ایک سال گزر گیا اب وہ آسٹریلیا میں تو یہ ویلوگ میرے بابا مطلب بابا میں آنائزہ ہو گئے تھا آنائزہ بابا کے نام اور دیکھیں بھائی مولانا صاحب کا کرتہ ماشاءاللہ ایم ٹی جائے گا کتنا اچھا فٹنگ بیٹا ہے جیسے ایک آدپیز مولانا صاحب نے خاص لڑکا لوگ کو بولا تھا کہ مدنی کے لئے بنا دینا ایک تو ایسا لگ رہا ہے نہیں اچھے فٹنگ آئی ہیں اچھا ہے جب بھی عید الفطر پہ میٹی چیز گھر سے کھا کے جانا سننا رہے تو اجوہ ابھی تک رکھیں ہو تو کیوں نہ اس سے بہتر میٹی چیز گیا ہوگی کہ اجوہ کھائی جائے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتر میرے بار لگاو آپ بھی ہمیں ایک گھر بینے ملا تھا بلہ ہمیشہ یہاں لگانا چاہیے یہ جگہ پہ یہ باپا نے بھی لگا جائے یہ جا رہے ہیں گھر والے کچھ یہا رہے پیچھے زہیم میں رکھاتے اب زہیم سے ایک بار پوچھیں جلتے ہیں مرزید پہنچا ہے اید کی کیا سنت ہے اید کی سنت ہے جیسے کہ گسل کرنا ہو گئی اور اید کا جانے سے پہلے میٹھائی میٹھی چیز کھانے کے ہو گئی تو آپ تو میٹھا پہلے بہت موٹے ہوگا تو کیا سنت ہے ایک رسے رہ جانا دوسرے سے آنا اور تقبیرات پر دے ہوئے جانا اور میٹھی چیز کھا کے جانا اید الگا پر آ کر کھانا اور خوشبو لگانا یہ سب چیزیں ہیں اگر استفاد لگن جائش ہے تو ماشاءاللہ تو یہ سب چیزیں ہیں بچے نے کچھ چیز اچھی بڑا ہی ہیں بہت بڑا سین ہو گیا اید کے دن کسی نے پرینک کر دیا ہم سب کے ساتھ وہ گلت چارڈ چلا دیا نماز کی ٹائمنگ ہے چارڈ چلتا نا کس مسجد میں کس ٹائم ہے جس مسجد میں ہم سالوں سے پڑھتے آ رہے ہیں وہاں جماعت ہو گئی ساڑھے سال بجے ہم سمجھے پونے آٹھے اب ایک مسجد میں ساڑھے آٹھ بجے اچھا چھوٹے جوڑا سب سے بڑا فائدہ ہے یہ کہ یہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ یہ سے کوئی ملیر پہ رہتا تھا وہ کچھ سارے جور والے ہو نہیں جانتا یہاں سب جانتے ہیں کہ سب سے ابھی میں مسجد سے گرتا آ رہا تو پتہ نہیں کتنے لوگوں سے ملتا ہو گیا تو چھے ٹائی سے روگی یہ بڑی خوبصورتی ہے یہ میرے دادہ دادی اور یہ میرے والی صاحب کی نانی کا بار ہے یہ بھی تکیر اتمی نتائج یہ مطابق تقریبہ نے ایک سے ڈیڑھ ڈاک لوگوں سے مل چکے جس پہ اپنے کھڑوالوں سے نہیں ملے کیونکہ وہ ہمیشہ کی طرح سو رہے ہیں اور ابھی جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ اٹھے نہیں اٹھے نو بجے سے اٹھ پٹائم ہو گیا ہے اور مینا کی ذہن چر رہا ہے اور ہم نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا ہے ہماری اممہ ابھی تک پتہ نہیں سو رہی ہے نہیں سو رہی اور میں کیچن کی طرف جا رہا ہوں یہ فیدان کا بیٹا فائد آگیا ہے اور فیدان بھی آگیا ہے فیدان کا آو بھائی یہ وہ بندہ ہے اس کی ماں کو ذوڑی بتاتا ہوں جو دستی جب ہم لیتے ہیں نا ایک فریش نوٹ کی تو یہ بتا ہے کیا بولتا ہے یہ صبح نو ساٹھے دو ہوئے بجائے تھا کہ جو اپر کے نوٹیں نا دستی وہ اس کو ملے یہ مال کے چکر میں اور یہ کیج جو معاملہ گناتا ہے بیٹے کو ساتھ لے کی خونتا ہے تاکہ اس کو دیکھ کے لوگی دی تھے اور اینڈ میں گھڑ جائے گے یہ اس سے سارے لے لیتا ہے مطلب یہ صریف اس چیز میں صبح نو سوٹ کے آئے کہ مال ملے سب سے پہلے فیدان آیا تو یہ فیدان کے بچوں کے اس پہ لکھا ہے فائز فیدان اور اس پہ لکھا ہے حیدر فیدان فائز یہ آپ کے سلام کرو یار یہ سلام کرتے میں آپ کو پہلے ہی بتایا تھا ٹھیک ہے فیدان یہ آپ کے دستے بیٹے حیدر کا جو بھی آپ نے نیا کارنامہ انجام دیا ہے ماشاءاللہ فیدان کے دو بچے ہیں اور یہ ان کے لفافیں گرین کرنے والے ہیں یہ ایک بندہ لفافے کے چکر میں آگیا ہے کہ میرا بھی دو اور یہ اس چکر میں بیٹھا ہوا ہے ان کی زندگی کا پرائیم مقصد ہے پیسہ 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 دولہ دھن بس ان کو اور کچھ نہیں چاہیے اب ان کے گرمے ناشتہ بنا ہے ناشتہ چھوڑ دیا انہوں نے بلا ہم مال جمعو جیسے وہ مانگنے والے عید الادہ پر گوش کے چکر میں گھوم رہا ہوتے ہیں اسی طرح فریش لوڑ کے چکر میں گھوم رہا ہے ایک مہینے بعد صبح کے نو بجے ناشتہ کر رہا ہے یہ ہمارا ناشتہ کا ٹائم ہوگی ہے اور پورے ایک مہینے بعد چاہے نصیب اور دیکھیں عید کے دن بھی خدا کا گھر کسہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آنے والا بندہ سب سے لیٹا ہے بھائی عید مبارک کیوں لیٹا ہے ناشتہ میں دے رہے ہوگے بھائی ناشتہ نہیں ملا پھر میں بھائی کی کیا پھر میں کھاکی کیا پھر میں اب منی کی جاؤں گا یا یہ بندہ شہر میں ناجتہ جاں ناشتہ دوندا پھر رہا ہے کھاکا بھائی کے بیٹے کو پہلے بچے کو ہی دیدے دو سو تین سو چھاڑ سو آرکے پالے بھی تھی دی ہم بید نہیں نہیں ہیں بھائی ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہیں اب ہم فارغ ہوئے گھر سے اور اب ہم جا رہے ہیں دوستوں میں جہاں ہم ہر سال بیٹھتے ہیں پچھلے سال کا جنہوں لوگوں نے بلوگ دیکھا ان کو پتہ ہے تب دوستوں سے ملتے ہیں اس بار تھوڑا لیٹ ہو گئے تقریبہ ایک گھنٹہ لیکن کوئی نہیں ساتھ دوستوں سے ملتے ہیں سیدان میرے ساتھ ہے کتنے لوگوں سے عید مل چکا ہے تو میں تو تقریباً گیر اتمین ادار کی اداوی پونے دو لاکھ سے مل چکا ہوں میں ساڑھے تین لاکھ ہیں یہ ساڑھے تین لاکھ میں ہو گیا کیونکہ اس کا روڈ دوسرا تھا تو اس روڈ پہ زیادہ لوگ ہو دیا کمرشل ایریا ہے نا میں آیا ہوں ریزیڈنشل ایریا سے یہاں کم لوگ ہیں ہم اید بندے سے اید ملنا ہے اور یہ جا کے سو گیا اور ہماری یہاں روایت ہے کہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں اید بندے نے ہمارے سا سین کی ہے جب سے اس کی شادی ہوئی ہے یہ چوڑا سا بے آفا ہوئی ہے اللہ کہتے کو شادی میری بھی ہے لیکن میں نہیں نہیں شادی بھائی کتے جلدی پوچھا ہوں یہاں بھائی بھائی دس بجا آیا سبا آد بجا آتا دو گھنٹے کا ہی تو فرق ہے ترے یہاں گا ہے ماشاءاللہ اید کے دن بلیک چوڑا پہنگے گھوم رہے ہیں کوئی سوک کی گفیت ان کی میں سارا خرچہ ڈھا رہا ہوں چلا جا فلا سین سارا خرچہ ڈھا رہا ہوں بھی لوگ پہ گھرام گارنٹی انشاءاللہ اس لوگ پہ کسی انڈیا ایکٹر سے ملائے تو کس سے ملائے گا کس کا ہے اب یہ والی لوگ پہنے کیلیبر سے نیچے ہیں سلام علیکم میرے کو تو عجے دیوگر لگ رہا ہے نائی نمازو دن چھ دیگی نمازو دن چھ دیگی ابے دونی لیوات دونی لیوات پریش راول حالانکہ اس کا بائی کرتا تھے لیکن کونک یہ لے گیا ہے ہم اس کا بائی کرت کر رہے تھے پھر بھی یہ پیپسی لے گیا ہے اگر بائی کرت کر رہا ہے کسی بودھا کی رکھا اب ہم سب جا رہے ہیں تیار ہو گئے ہیں فائنلی گر کی ساری لیڈیز سوا بارہ بجے تیار ہوئی ہیں تین گھنٹے بعد اور اب ہم جا رہے ہیں سب دادی کے گھر ہاں جا کے ہم یہ ایدی تقسیم کریں گے سب بچوں کے درمیان اور مہیں جا کے تھوڑا سا اللہ گھلا کریں گے تو اب چلتے سیدھا بکٹ ٹائم جائیں گے چونکے جو کے پیلی بھوت چکا ہے چلو یہ ایدی ہم نے یہاں پہ سیڑ کر دی ہے جو بنائے کیسے بنائی ہے یہ اچھے ہونے اچھے ہونے میرا سٹائل میں دے ہاتھ کو علاقی بولتا ہوں بہت پیارے بنائے جس نے بھی بنائے مامی نے بڑھایا میں سے تو یہ اس کے اندر جو ہے وہی بولتا ہے کسم خدا کی زیادہ پیسوں کے چکر میں کر رہا ہے اس سے زیادہ میں نہیں سمجھا کوئی بات ہے کسم کھا سکتا ہوں یہ چکر میں کس خود زیادہ پیسے ملنے کسم کھان آگئے ہیں اور یہ ان کی پہلی ہید ہے پیدائش کے بعد سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب بچے اپنے اپنے کاموں میں محصول تھے زہیم اپنے دوستوں میں دا پیسوں کی چکر میں آئیا اور یہ سب بچے دیکھیں یہ وہ نہیں ہوتے جیسے وہ بنگلہ دیش کی وارٹر میں ریفیوزیز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو ادھر سے ہجرت کر رہا ہے جن کو جگہ مل جائے یہ پیسوں کے صرف اس چیز کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں پہلا گیر آتمی گیر سرکاری نتائج کے مطابق جو انام نکلائے لاتری کو لی ہے اس کا نام ہے عرسم 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 کے پاپا حاضر ہو سیکنڈ ہے احمد احمد کی اس کے بعد تیسے نمبر پہ زین ہلجل یہ بیٹا زین ہلجل اس کا نام ہے ہلجل کیونکہ یہ ہلتا ریدار وقت چوتھے نمبر پہ بھکتیاں لیڈی گو آئے پانچ پہ نمبر پہ اپسان ایک بندہ نے شکری نہیں بولا اتنے یہ باتامیر بچے ہیں پھر ایمات آزمیر آلمگیر زین مالش والا وہ مالش کر رہا ہے زین مالش کر رہا ہے پیچھے مالش والا رکھ بیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بہت مشکل نام ہے زین مالش کر رہا ہے ایتی سیشن کے بعد میں جا رہا ہوں کابینہ کے ساتھ کہاں بار پوٹو شوٹ اور پہلے ہم جب تک کمارے تھے اکیلے شوٹ کرواتے تھے اب ہم کپل شوٹ کروائیں گے اور کپل شوٹ کے فوائد آپ کو بتائیں گے کہ کپل شوٹ کرانے تھے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے سب سے بڑا تو یہ کہ بیگم نراض نہیں ہوتی اور پھر اس کے بعد نرائی نہیں ہوتی جو میرے لیسید باندھے گا اس کو پانسو نمکہ ہے نہیں آئی شبت کہ جس نے میرے لیسید باندھے گا میں اس کو پانسو نمکہ دوا یہ سارے گواں بنا کے بول رہا ہوں اب جو بھی پیلا رہا ہے اور اگر آپ دو بندوں نے باندھے گا ڈہیڈے سکے دوا اب یہ دیکھو یار یہ دیکھیں آپ ناظرین آپ دیکھیں کہاں چلی گئے یہ دنیا یہ تو دیکھیں پیسوں کی ذکر میں کیا ہو رہا ہے ہم جا رہے تھے سسرال ہمارا سسرال جانے اپنا ہوا ہی تھا کہ ہماری تائین ہمیں کہا کہ کھانا بنا رہی ہوں کھانا کھا کے جانا نئی شادی ہونے کی وجہ سے یہ ایکسٹر حصت ملی ہے کہ کھانا بن رہا ہمارے لیے خصوصی اس کے بعد جانا ہزارہ بات جب تک کھانا بن رہا ہے تب تک کھیلتے ہیں بچوں کے ساتھ فیفا فیفا ایٹین فیفا ایٹین کلتا ہوں جب تک آپ لوگ بھی بھلے مزے کرو میں بھی تک گیا ہوں کھانا لگیا ہے اور آپ کو ہمی سے جا روٹی ہوگی یہ بچے روٹی ہوگی اور یہ بنی ہے کڑائی سب کو ہی دی دینے کے بعد آخری ایک بندہ رہی ہے اس کو ہی دی دینی اس کو ہی دی 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 دیں اور بیگم کو ہی دی دی دنی ہے تو یہ میرا آٹم پیسے ہی دی 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 دیں یہ لوگ آپ کی ہی دی ابھی آرہی ہے بہت شدید نیند اور سسرال بھی جانا ہے تو اب بیچ میں اٹکا بڑھا ہوں میں کہ سوں یا جاؤں یہ جمہ داریاں بڑھے جاتی ہیں عموماً بیسے دنیا میں سسرال کا جو دن ہوتے ہیں دوسرا ہوتا ہے سیکنڈ ڈیو فیر لیکن بس ابھی نہیں نہیں ہے نا تو کافی چیز ہے کہ لنے بھی دیکھنا میری حالت کیسی نہیں نہیں ہے پوری رات کا جاگہ ہوں تو یا تو سوئیں گے تو وہ بھی بتاؤں گا ایک گھنڈے کا خود کو چارج پر لگایا تھارٹی فائب پرسنٹ چارج ہوا میں میں اپنی بات کر رہا ہوں فون کی نہیں مطلب ایک گھنڈے کی نیند کی ہے اور اب میں جا رہا ہوں ہیدر آباد سسرال مرکس پر آدری دنیا پہلی دن سے پہلے دن جا رہا ہوں اور یہ سیدرنگاڑی صاحب کر رہا ہے اس وقت کوئی گارمن پونے ساتھ ہو رہے ہیں شام کے اور بس اب میں گاڑی نکال کے بیگام کو لینے جا رہا ہوں ایدر آباد جاتے ہو اسمان شا نامی علاقہ ہی بیچ میں جو اس روٹ پہ گزرتن کو بتا ہوں چاہے پینے کے لئے رکھا ہے اور یہ چاہے پی رہا ہے اب میں بے گام آپ کو دکھائیں سکتا ہے کیونکہ میں بے گام دکھا کے ویوز لینے والوں میں سے نہیں لیکن میں شادی عباد کی روٹین آپ کو ساری دکھانا کیا کیا کرنا پڑتا ہے چاہے کے لئے بھی رکھنا پڑے گا آپ کو ساری چیزیں کرنی پڑیں گی تو ایسے ہی چلتی ہے بھائی زندگی پاکستان کا سب سے مہنگا ترین ٹول ٹیکس تیس کلومیٹر سفر کرنے کے آلماس سور پہ دینے پڑتے ہیں آپ کو یہ لو فولو یہ تو دیکھتا ہو جزاک اللہ السلام علیکم اللہ 얼�م سلام آمین محمد السلام علیکم اللہ اللہ علیکم السلام شیعان السلام اللہ علیکم شرمہ یقivid ویش وللہ مرحبا جی ہم تو پھر بھی کوئی نولیج اور کونٹینڈ والی اچھا کونٹینڈ دے رہے آپ کو تو ہم نے لوگوں کو اچھے لوگوں کو سیلیک کر کے آگے لائیں اور اللہ رسول کی باتیں سنیں اور ساتھ ساتھ پرانل میں دنیا کو بھی لے کے چل رہے ہیں نہ کوئی والگیریٹی کر رہے ہیں ملکہ عزت والے ویلوگ بنا رہے ہیں محبت دکھائیں محبت تاکہ ویلوگ ہیں اپنے خیال رکھی گا پھر ملتے ہیں اللہ حافظ